اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مالایو تاخر کیسے ماحول کیسا استاد کیسے مدرسہ کیسا ماں باپ کیسے دوستو احباب کیسے سب مل کر ایک جوان کی تربیت کے لیے اور جب کسی نے پوچھا کسی مشہور بزرگ عالم سے کہ آپ جوان سے کیا چاہتے ہیں کہ تین باتیں صرف پہلی بات ہم جوان سے چاہتے ہیں کہ جوان خدا کی بارگاہ میں اپنے ڈل کو مخلص کر لے اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لے اور اپنے جسم کی ایکسسائز پر توجہ دے جسم مضبوط دل مضبوط اور خدا سے رابطہ مضبوط تو جوان جوان نہ رہا پھر وہ خدا کی بارگاہ میں نوجوان ہو گیا ورنہ مولا اکائنات علی ابن ابی تعریب اللہ السلام کا ایک اور حسین جملہ کبھی کب لوگ سوال کرتے ہیں مولا نا یہ سب باتیں کہنے کی ہیں آج کل کے دور میں جوانوں کے لئے بڑا مشکل جذبہ آپ کا قابل پانا غور کیجئے والدین اگر ذمہ داریوں پہ اپنی خواہشات کو تربیت پہ غالب نہ آنے دیں شادی کا مسئلہ ہو کہ حلال طریقے سے انسان کی خواہشات کے پورے کیے جانے کا مسئلہ ہو یہ صیرت معصومین کے اعتبار سے اگر آپ تفصیل چاہیں تو اس پر بہت سی کتابیں علماء نے لکھی خاص طور سے آغاہ ناصر مکارم شیرازی ایک کتاب نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے مسائل کو سمجھیں اور اس کا حل تلاش کریں اور ہر ایک والدین کو چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے سونے کے وجہے اس طرح دعا مانگ مانگ کے آپ نے خدا سے بیٹا مانگا ہے تو دعا کے ساتھ صیرت معصوم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اکبر تک بھجا دیجئے ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو بیٹا دیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی صرف ایک جملہ مولا کے خطبہِ الغررہ سے خطبہِ غررہ ایک ایسے خطبات کا سلسلہ جو مولاِ کائنات کے ان عظیم خطبات میں شامل مولا کا ہر خطبہ عظیم ہے لیکن یہ خطبہ خاص اس لیے کہ ویسے اس کا نمبر ہے اکیاسی نہجل بلازہ کی ترتیب کے اعتبار سے البتہ اس کے آخر میں سیدہ الرزی جملہ لکھا ہے جب مولا نے خطبہ پڑھا مکمل کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے سننے والوں کے اور رونگٹے کھڑے ہو جانے کا مطلب کہ یہ جو بال ہے نا مسام ہے خوف کی کیفیت میں آگئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عمان نے اس خطبے میں صرف ایک جملہ پیش کروں گا ارشاد فرمایا پورے حالات و واقعات خطبے کے اندر ہیں انسان کے حوالے سے اس کے آخرت کے حوالے سے فرماتے فحال یا انتظر اہلا زفاف الشباب کیا بھرپور جوانی والے منتظر ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو متقی بنیں گے ایسا ہی ہے انسان سوچتا ہے کہ بس تقوی تو بڑھاپی کی دمانے میں ملے گا جیسے کبھی کبھی حج کے انوان سے ہم کہا کرتے تھے کہ حج کون کرے گا کہ جب بوڑے ہوں گے تو حج کر لیں گے یہ سمجھی کہ جب کسی کام پر نہ رہے تو اللہ کے کام کے ہو گئے افسوس کربلا آشورہ ایسا جوان نہیں مانگ رہے ایسا جوان چاہیے جو اپنی جوانی کے ایام میں اور خدا مدد کرنے والا اگر وہ جوان کوشش کرے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی تو کیا خدا اس کی مدد نہیں کرتا کیا خدا کے پاس صلاحیت نہیں ہے کیا خدا قادم نہیں ہے قیامت کا میدان ہوگا کوئی جوان کہے پروردگار سے مالک میں کیا کرتا جوانی نے مجبور کر دیا مجھے خدا اس جوان کے سوال کے مقابلے پر حضرت یوسف کو بلائے گا دیکھو جوان یہ بھی تھے تم بھی جوان صاحب جوان یہ بھی خوبصورت تم بھی اگر یہ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو تم بھی بچا سکتے تھے